رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وَأَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَئِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا أَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رُسُولَ اللَّهُ وَأَلَا عَلِكَ وَسَلَامُ عزیز آنِ مُحْتَرَمُ اللہ کریم آپ صباحباب میں برکت دے ایک محفل کون کرا رہے ہیں عزیزم محمد برکات صاحب اے محفل پاک کروا رہے ہیں اللہ تعالی انہوں اسدہ عجر عطا فرمائے عزیزم برکات آمد اور باقی سارے لوگ جو طالب علم نے سٹوڈنٹس نے اور بالخصوص جو دینی طالب علم نے انہوں سب تو زیادہ فوکس اپنے نصاب تے دینا چاہیے جو انہوں دا تعلیم دا دورانی ابتدائی سالنا دا وہ بڑی اہمیت دا حامل ہوندہ ہے عالم دین بنانا دے طالب علم دی زندگی بھی کیونکہ اے بنیاد دے سالوں دن اگر تو اٹھنی بنیاد کی دئی سرفناونا رکھی بھی یہ نا ایک علوم نے دینے اسلامی علوم بڑھ نباز تے جو علوم نے این نباز تے اور اے پڑھائے جانے دینے پہلے ہاں ساتھ تو ساتھی فرما دین خشت اول چون حد مہمار کچھ تا سرئیہ میں روض دیوار کچھ کہ اگر پہلی اٹھ ٹیڑی رکھی جائے تو آسمان تک دیوار ستھی نہیں ہوتی اندھے ٹیڑا پن باقی رہے تو طالب علم نے انہ سالہ میں جو پڑھنا ہوں دے اندھے بعد اس میں اگر پڑھنا ہوں دے بزرگ فرما دے نہیں تو اگر ماں باپ ہی ٹیڑے ہوئے تو پھر تُسی سیدھے کیسے ہوئے اس اعتبارنا جو طالبہ مدارے سے دینیاں دے اندر پڑھ دینے ہیں انہوں محافل دے اندر شرکت بھی گھٹ کرنی چاہیے کیونکہ میرے جیڑے بچے بری دون دن نا طالب علم میں انہوں نے یہی کہنا کہ تو انہوں نے کوئی وظیفہ نہیں دیندہ کہ تُسی پڑھیا کرو اے پڑھیا کرو طالب علم دا وظیفہ بھی ہو دا علم اپنے علم دی طرف توجہ دے ہو کیونکہ اگر تواڑیاں ایک کتاباں بنیادی طورتیں صحیح نہ پڑھیا گئی ہیں تو دا پھر نقصان ہوں دا ہے کہ اس تو اگلے سالوں میں بندے صرف ناو پڑھ کے ترقیب پڑھنی ہو اگر صرف ناو مضبوط نہ ہوئے تو ترقیب صحیح نہیں ہوئی اور اگر ترقیب صحیح نہ ہو دی ہوئے صرف ناو دی پہچان پوری طرح سیگے دی نہ ہوئے تو پھر اجراء نہیں ہوں دا عبارت ویج قواعدہ اور اگر قواعدہ اجراء نہ ہوئے تو بندہ عربی زبان نہیں پڑھ سکتا جو کے در سے نظامی پڑھن دا بنیادی مقصد ہو کہ عربی لینگویج عربی زبان بندینوں قرآن و عدیث میں جو استعمال ہوئی یہ اوپڑ نہیں آجیا سمجھ نہیں آجیا تو اس واسطے یہ بریادی چیزہ ہوئی جب تو تسی ایتھو لینگو لے جاندے ہو پھر تسی امام مسجدی بندے ہو عالم نہیں بندے ہو تو طالب علم نو اپنا سارا فوکس کرنا جائے ہمارے مردی پہنچ جاتے ہیں وہ سمجھ دن پر پہلے سال اجیسا ساٹھی جیسے وہ عیشت حصال میں پھر لیا تو وہ اصل میں اندر موڑ دیئے ہی بنیاد دے رہے تو بندہ دیم پڑے ہونے اس بچے نے ان صدیائے کو جہتی دینا سکتے دینا صدیائے سے دینا سکتے ہیں اور ان صدیائے تو انہوں میں کوئی دینا سکتے ہیں اور انہوں میں کوئی دینا سکتے ہیں اور انہوں میں کتاباتا بتالا کرنا چاہید ہے اپنے علم اور نالج میں نضافہ کرنا چاہید ہے ایک کام کران تاجر ایک کام کران مسجدہ نیاج بنا ایک کام کران وہ لوگ جرے تنخواہدار ہیں طالبِ علمتے خود لوگاں پڑھو لے کے کھانتا موتا جو تھے اور مردین دا طالبیلہ خود زیادہ موتا جو تھے تو اگر وہ ایسے کام کرنے لگ بے گا تو پھر گستان ذہن اصل مقصد کو ہٹ جائے اور سانون احل سکتے ہیں وہ پرابلم ہیئے ساٹھے بندے در سے ندامی پڑ جانتے ہیں تو اگر وہ جو ہجے کو خود آئے کو خود آئے ہوجیے سب اگر کہتے ہیں کو خود جانتے ہیں یہ یعنی کیوں ہجے کر لے آئے ہیں میں ہجے کر رہتے ہیں کو خود جانتے ہیں کو خود بنا پتا ہوجی کو ادا ہے ہیں کی اس انہوں پتا کو خود بچار ہے ہنگے ہیں میں بس دیکھن ہی لئے دے لئے ان گر وہ نور کہو ہجاшьتی ہیں کوئی شدف نہیں اس لئے وجہ ہے اگر وہ بہت تھی ہے جدو تسی بنیادی سال غلط گزار دیندے ہو یا اگر لہا سال نہ آئے تسی لیند تچاڑی بسا جس عالم دین نو عربی عبارت پڑھنی نہیں ہوتی وہ مکہ عالم نہیں پڑھ سکتا صرف اُردو کتابات ترجمہ پڑھنے ہیں تو تک پانی باتا حضوری میں پڑھنے کیوں بھی پتا پڑھنی عالم دین دا مطلب ہوتا ہے عربی زبان سکھنا عربی لے ہوئی سکھنا لیکن کیا کی یہ ہے کہ آج کل دیں طالب علماتہ دیل پڑھن دی طرف پائے دیل اکثر طالب علم دیکھنے وہ جدو طالب علم پڑھتے ہیں کہ کوئی پیڑا جامعہ آئے آئے دن کیا سی جی حدیب پڑھنا ہے خطیب وہ دی وجہ کی تھی ہے کہ خطیب دی زندگی اچھ لگتا ہے بڑی چار مینگ جڑے عالم دین اینہ اونہ دی فیلڈ ویچ خطابت سب تو چار مینگ والی فیلڈ ادھر ہوندی یہ کہ بھئی خطیب ہوندہ ہے تو وہ دی بڑا تام جام ہوندہ ہے اگے پیچھے لوگ اگے پیچھے ہو رہے ہوندے بھئی وہ ہوندہ ہے لوگ ہوندے پیسے نکابر کر دینے وہ بڑے نارے مراندہ ہے تو وہ دا بڑا نا ہوندہ ہے خطابت بڑی چیزیں وہ پھر بجائے صرف ناو پڑھن دے بچے شیر پڑھن لگ پھون دینا اور خطابا دیاں کٹان کر دینا میں فلانے خطیب دی کٹ کرنا میں فلانے خطیب دی کٹ کرنا وہ خطابت دی طرف مائل ہو جان دینا اور وہ دین دی اصل مقصد دی طرف ہو ہٹ جان دینا میری ایک بات یاد کرتے ہیں توسی جتنے نام سنے نے تاریخ پیشلی چودہ سو سال دے اسلام دی کسے خطیب دا بھی نام سنے ہیں بھئی فلان آدمی خطیب کسے دا نام زندہ ہے اور اگر ہے بھی تو کچھ جان دیکھنے اور وہ بھی اٹھے چنون دے برابر نہیں اور وہ بھی کوئی اچھے لفظان آدمندیان یا وہ ندہ اٹھا وٹا نام کو فلانا بڑا خطیب سی یہ تو وہ دنیا یاد کرتی خطابت یاد رکھنا لیش ہے نہیں کیونکہ زبان تو کنہ تک ہوندی ہے جنہ دیا کنہ تک جان دی رہی وہ بھی مار گئے تھے خطیب بھی مار گئے تکال بھی موقع لیکن جو علماء سنگی نہ بیٹھ کے پڑھایا اور اپنے علم انہوں صفحہ کرتاست بکھیریا کتاب میں جو منتقل کیتا صدیاں لگ گئی انہیں امام فقر الدین رضی رحمت اللہ علیہ نواج بھی لوگ یاد کر گیا صدیاں گزر گئی انہیں مکی رحمت اللہ علیہ انہوں لوگ آج بھی یاد رکھتے اس لیے بجائے میں کنہ اپنے علم اصل طریقے تو حاصل کیتا اور ٹھیک طریقے رہنا امت تک منتقل کی تو میں اپنے طالب علم ساتھ میں رکھا گا کہ اے بندیاں دونیاں تے بار باؤ مربانی کرو نہ آبوکھے ہو تے نہ بندیاں کرو بھائی گل نہیں سمجھائیے گا نا اللہ کو کم کرو کم از کم یہ تُس ہی سان کو سمجھ دیو تو ساٹھے نال مشورہ تے کر لیا کرو بھائی آئے کام کر لیا تو ہن ساٹھے تے انہا اعتماع تے ہونا چاہیتا ہے بس ہن خلط مشورہ نہیں دیتا کہ نہیں انہا پھر کم از کم ساٹھے تے انہا اعتماع تے کرو پیر بلی یاد سنیا رال خطیب جو بھی سمجھ دیو مشورہ کرم نے کام بہتے سان سمجھ دیو دونہ تو مشورہ لے لیئے وہ کوکی آگے لیئے کالوی صاحب میر صاحب شاہ صاحب مشورہ لے لو کوکی آگے لیئے لیئے اسے مطابق کام کرو ایک امکہ کیجئے کہ انہیں ساٹھے بڑھے ساٹھے بڑھو مشورہ بھی لینہ پسائے لیئے ساٹھے پسائل کینے ساٹھا فصلہ عباس ہفیز نہیں لے سکتے یہ میری بھی چاڑی یہ نارف کیس ہوتی ہے کہ تھاؤ باج کے مندیں آئٹا میرے کوئی ٹیم لینے ہی کوئی ہے اور سارے ٹیم لینے لگے ہیں سوچنا آبائے بیس لیا آئے بیسے ہے جبنا مولوی لیندر چونکہ میں بتا ہے میں بیسے کوئی نہیں لیتے لیالا صرف یہ ہی آتھا ہے نہ با تقریر کرو ساٹھے پھرکات میرا بیٹا اس ٹیم کو نہیں لیا ٹیم کیسے ہو رہی گیا وہ ساکھا چھلو جی وہ نہیں رہی تھے پہ کے آگے میرے کوئی کار جانتا ہی نہیں کرنی تھے وہ ایک کار ریشتہ آیا جان جب ہوئے تھے آگے کڑی آگے میں کوئی نہیں کرنا اے اس بندے نارے میں کوئی نہیں کرنا تو بندہ کہا یہ بڈی نہیں بڈی تہنکی نال کار شہٹونہ آج کے با یہ بڈی کڑی نہیں بڑی جنڈکی تھا پڑ کے ٹولی مبا شہٹو تو ازار کرنے کار رہا تو دے گئی وہ گلے برکات آمدیوں سے کہا یہ وہ نہیں پڑ دی تو میں مٹیا شاہب پڑے تو سی دل میں پڑ دے گئی میں گال دی جبifter یہ حساب ہے بھائی ساٹھ ایک پرامل میں یہ محاسی پیسے نہیں مانگ سکتی جائت نادے اور دے سیدھان ہودے ہیں آپ نائے چلو ان دن میں نائی تھے کہتنے جو اس بودھ بان کیا نہیں رہتا ہے اس کی آدمی پر پاسے ہو آنے ہی متیارے سا رہنے لگا لگا چلو اگل میں اس گلتے بھی تیار ہوں لیکن بکان اسی طالب علم و دین دے جاو چھٹ دے اور ایڈی لاؤ جا لو کریں کرو بھائی سے کمو سانوی دو بھوئی اڈنوی دو مرکو چھڑ دو کیونکہ تُس یہی کرتے رہے دناس بھٹے بھول وہ پورا سواد تا ہونا ہے نا ہے گلدی سمجھائی ہے کہ میں آئی طالب علم جو دین تھا اور مدرسہ تھا طالب علمی میں ہوتی سب جو بٹی ڈیوٹی ہونی چاہیتی ہے جو اپنے نساب کے فوکس کرے کتابہ گھوڑ کے پی جائتاں سواد مرے سجن میری گل نہیں سمجھائی کہ نہ آئی میرے بزرگنے شہد ساری آپ فرما دیں پہ علم جو شمع باید گدا دیمہ ہوتے را بچے ہیں جو بک کرنا چاہیتا ہے جو میں موم بکتی بک کرنی ہے پر کہا تھا مدبر بک رہا لگتا جو بک رہا ہوتا تو گپاہ رہتا ہی پہ علم جو شمع باید گدا کہ بے علم نطمہ خدا راشناخ جاہل آدمی را بھی پہچار کاری نہیں سکتا پڑھنا کاغمیں اور ہر بندے نے علم دی قدر نہیں ہونی سلام اللہ حضرت علامہ محمد احمد سمرکندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بڑی مشہور کتاب آل سنت و جماعت در دوفت الفقہ دوفت الفقہ انہوں نے بیٹی سان حضرت بی پی فاطمہ سمرکندیا آلوے دیم دی بیٹی سان وہ اس فقہ دی کتاب دی حافظہ سان یلی کوڑنا نوے کتاب اپنے والد دی حفظ سی جبانی اور وہ اتنی بڑی عالمہ سان بائی صاحبہ اپنی جوانی بیٹی کہ جو نے انہوں والد صاحب فتوہ لیکھ لیا نا کیونکہ مفتی عادت تھا اس فتوے ہوتے انہوں نے ابھی تھلے نار نہیں کیا ہوندار کی انہوں نے ابھی ان ریگ کے دروست کہہ دیتا ہے کہ فتوہ ٹھیک بائی صاحبہ میری بات سنیے بیٹھے ابنی میرے بانی سانڈ نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں میری آواز تو اٹھے دنگ میں جا ہی نہیں آجو اندر بیٹھتے ہو رہے تھے آجو اتھے آجو بیٹھو کٹو ساؤنٹو ساؤنٹو کی کرنا ہے آواز بری جا رہی ہے تو آٹے دنگ میں شیر بھی بڑا گا تو زید بیل ہوتا ہے سبی گرین بڑا گا صرف توجہ فرما بھی پورنا روح کتاب ہے اور فتوے چونہ در نام لکھے اپنا جنہوں فتوے چونہ در نام سی تو پیرونہ در نام دور دور تک کی تھے فتوے جانے تھے لے نام لکھے ہو پورا دی کابلی ہے تو لوگاں ویچ بلکا ویچ زیر ہو بھی روم دے بادشاہ نے حضرت صاحب ورہاں کو بندہ بیجیا کہ میں آپ انہی بیٹی نہ رشتہ کرنا چاہتا بی بی فاطمہ سمرکتی ہے آپ نے پوچھ چاہو نہ دو اپنی بیٹی تو کہ روم دے بادشاہ رشتہ آیا کسی رادی ہو انہا فرمایا میں بادشاہ نہ شادی نہیں کر حضرت صاحب دے ایک شگر سن علامہ محمد احمد سمرکتی رہا مدھولا لے انہا دا نام سی علامہ علاو دین کاسانی رہا مدھولا لے علامہ علاو دین کاسانی رہا مدھولا لے انہا نے اپنے مستاد باکہ بڑے غریب سن کہ میں نشتے دا خاصدگارہ میں نشتہ دیوہ بیٹی دا انہا فرمایا کہ میں اپنی بیٹی نکل کر آتا انہا گل کی تھی فلان عالم دین طالب علم غریبے پر تیرا رشتہ چاہتا انہا فرمایا بابا میں راضی ہیں پر میری ایک شرط ہے وہ میں ہاکمہر دے لے گا اے جی قدرہ لے لو انہا فرمایا کی ہاکمہر ہے تو آپ نے فرمایا کورا نہ کھوجیڑی کتاب تو سا لکھئیے نا تمہیں اوڈی آفزان انہا شرح لکھنے پہ اوڈی شرح میرا آکمہر بڑھائی میں نکاہ کر لکھا تو نہ فرمایا ٹھیک ہے وہ گئے تو نہ فرمایا بیٹا میری بیٹی کہتی ہے کہ اگر اللہ ہوتی توفہ تلفقہ دی شرح عربی زبان میں چلکھے اور میں نے پسندہ آجائے تو میں نکاہ کر لکھا علامہ کسانی رحمت اللہ علیہ نے بدائے و شرائع فی بدائے و سنائے فی ترتیبی شرائع کتاب لکھا یہ میرے کو تبخانے میں توجہ دیا مسجد میں بدائے و سنائے علامہ کسانی رحمت اللہ علیہ نے کو کتاب لکھی میں فاطمہ سمر کر دی یا نے دیکھی تو نہ فرمایا باباں بندہ قابل ابراہ نکاح کر دی تو جنہ انہو علم دی قدر آئی انہو پتا ہا کی علم کیش ہے تقرینا کی ہوئی ہے میں اپنے بیٹے لئے نصیجت کرنا کہ بیٹا مقرر نہ بڑی بدرس بڑی اگر میری نظر اچھ خطابت بڑی شایع ہوتی تو پھر میں اپنے بیٹے لئے خطیب بڑھنا خطیب تو اونی بڑھیا ہوئی ہے میں اور تقریناں دکھرنا دو جانتا ہے تقریب کھا رہا ہوتا ہے بندیاں بہت من بھی کھا رہا لگتا ہے جرمہ وڑیوڑی ہوتی اگر میں انہیں کھانی بیٹا تو مدرس مڑ مقرر نہ مڑ کیونکہ مدرس دی شان بڑی ہوتی ہے مقرر تکوئی باتا بھی مڑ سکتا ہے جیڑا اگر مرے گل کر رہا ہے پھوٹا بھوٹا پھڑیا ہوئے مقرر کوئی مڑ سکتا ہے اگر عالم ہر کوئی نہیں ہوتا بیٹا عالم مڑ اور حضورت عدیب پڑھاؤ کیونکہ اہل سنت میں خطیب بڑے نے تدریس کرنا رہے تھے بہت تھوڑے تو آئے عزیز آنے مہترہ بندہ فقیر آخران عباد ناچیز بندے نے اپنے فقیر نے اپنے علاقت شعور ناڑے محسوس کیتے ہیں پھر میرے بچیاں ہوں تین پڑھنا چاہیے اور تھوڑا جیا اور تھوڑا جیا لیس نہ نہیں پڑھنا چاہیتا ہائی کوالٹی نہ پڑھنا اور پھر ہر کوئی اس کابل نہیں ہوتا برکاہ تھا مد اس کابل ہے کہ اگر پڑھے تو پڑھ سکتا ہے اور بندے اندر اللہ نے اس لائیت رکھی ہے اندہ ایٹا ٹھولا سہرے اور دماغ نہ بھریا ہے اندہ بڑے خاتھ آفے تو ایک ہے اندہ بڑھا سہرے یاد اندہ بڑھا سہرے یاد کہ اگر پڑھے تو پڑھے وہ آئی کو لیابل نہ پڑھے اندہ اٹھوڑا دماغ ہے اور وہ اندہ اٹھوڑا نہیں پڑھا ہے اندہ باکر صلاحیت نہیں تھی یہ رویج کابلیت موجود ہے یہ چاہرے تو پھوست ہی بڑھ سکتا ہے سمدھے بچے صلاحیت نہیں ہوتا ہے لیکن پھوست ہی بڑھ سکتا ہے لیکن ان شوق دنگے لگے پھرے تو میں ایتے آپ نے پتر نظر جائیتا ہے بھائے کہ شوق ساکتا ہے تو پتر دین دا شوق بار جنہاں دین اللہ دیتا ہے میرے اللہ فرما دے من یوت الحکمت فقد او دیا خیرن کسیرہ جنہوں اللہ پاک نے علم و حکمت دیتی ان خیرے کسیر دیتا اس دی شرائج رسول اللہ فرما دے من یرد اللہ بہی خیرن خیرن جفق کے افت دیم خیر دا بطلب یہ وے وہ آنت فرمایا من یوت الحکمت فقد او دیا خیرن کسیرہ وہ کہہ رہے خیرے کسیر دیا گیا جی سے علم و حکمت دی گئی اور اس دی شرائج حضور فرما دے من یرد اللہ بہی خیرن اللہ جس کو خیر دینا کا ارادہ کرے شفق کے ہو فی دیم اللہ اس دیم میں فقاحت اتا فرما کے ہیں تو آئے میرے بچوں میرے عزیزوں میرے پیارے ہو میرے جان دےو ٹکڑے ہو جیڑے لوگ کاروبار بزنس تے سکول رائچ لگیں جیڑے حضور دا دین پہ پڑ دے ہو پتر گھوٹ کے پڑو دین سرکار دا تاکہ تسی ترقی کر جاؤں ایک مثال دینا آبی بچہ ساٹھا مرید اس کو انگریدی منگریدی پڑی یہ تو انگریدی پاڑ کے بیٹھا ہے ان میں لیڑے بھی پوری تناجے کو نہیں جان دے پہ چھو رہے لیکن جتنا ذہین تے قابل بندہ تھی اگر اس رسول اللہ دین پڑے آندا تو آج لوگ ہیں ان مفتی سجنہ سے کہ مفتی صاحب آو جی تو مفتی صاحب جاؤ جی مرتے ایسی سارے ہی جانے ہیں روٹی سارے ہی کھاندے پہ ان مولویاں تو چنگی کڑا کھاندہ ہے نہیں سمجھے تو مولویاں تو چنگی روٹی کائنات ہے چراب دندہ ہی کسی نہیں سارے ہاں بندے آنکہ پلیٹا رکھی نہیں اور مولوی وید بندہ جندے کے پراتا رکھی نہیں نہیں سمجھے دے بندے ویق ویقے سردے رہاں دے نو آندے نو آن دے نو ہے کی تھی لیک ہے بے مولوی کے پراتاں در نہیں ہیں میں کہا ساڑھے ساڑھے مٹھیا ہے بے ایک مولوییں دے مقدر فروٹ اٹھا مانگایا آتھ نہیں پیان دیں دا مولوی آگے اللہ پراتاں رکھا شڑ دے اور مرزوا دے مولوی آمین کرے تے کوئی ہن دے اٹھو لائٹا آکے بچو پاڑی لے مولویاں تو چنگا کھانا رب کی نو دندہ ہے پیسے دونیاں کھڑباڑے پر کھانا اللہ مولویاں نو دندہ بھی چنگا ہے تو کھان دی توفیق بھی دندہ ہے بھائی صاحب عالمی دین لی بڑی قدر بڑا مقام بڑا مرتبہ امام قادی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ صاحب کتاب الخراج امام قادی ابو یوسف امام آدم رحمت اللہ علیہ دے شگرد خاص امام صاحب نو وظیفہ دے کے پڑایا سی امام آدم رحمت اللہ علیہ کیونکہ قادی یوسف شگرد سن حضرت امام آدم رحمت اللہ علیہ دے اور امام آدم جا رہے سن تو وہ بزار وچھ وکھیا ہو وہ کسی دکان تک کم کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا یار پڑے آکار تیرے اندر علم نور نظر آنگا ہے وکھنا لے سیان نہیں دے پڑے آکار یار تو ایک کھنے کام لگ گیا انہاں فرمایا جی میں غریب آنگا تو میرا گزارہ نہیں ہوں دا جب مزدوری نہ کرے امام آدم نے فرمایا مزدوری نہ دیں دے آنگا تو مزدوری دیجئے گا تو بھئے کے پڑے آکار امام صاحب پیسے آرے سن امام آدم مال دولت سن بزنس کر دے انہاں فرمایا کہ آر تیرے مزدوری میں دے آنگا تو بھئے کے پڑے آکار تو امام ابو یوسف نے پڑنا شروع کر دیتا امام صاحب کو تو امام صاحب ہوتا خرچہ بھی کر دے سن تو انہوں پڑھان دے بھی سن پھر وقت آیا کہ پوری مملکت اسلامیہ دے چیف جسٹس قادی ابو یوسف مقرر اوہ غریب طالب علم جڑا مزدوری تو اسی لمبانا جاؤ جنا جس عالم دین نے تبیان القرآن لکھی ہے اے آج کل دے تبیان القرآن حدیث شریف ہے اور جنا نے اے صحیح مسلم تشرا لکھی ہے جنا نے بخاری شریف دیشرا نعمت الباری دے نام دلی کی کراچی دے عالم دین میں نانی بیادین بیچھو دا فوت ہو گئے نہیں تو احسان سید نام مستادر نہیں پیونتا ایک تھوڑے در پہلے فوت ہو گئے کراچی دے مفتی مریب الرمان دے مدرس سید و شاکھولدیس سارا او خود لکھ دن میں اونا دی کتاب جو پڑیا کہ میں بچپنج کلفیاں بیچ دا سا کہ میں کلفیاں بیچ دیا ہویا اشتیار پڑیا کہ فلانے مدرس سا دے اندر تعلیم واسطے تعلیمی سال داغاد ہویا تو داخلہ کھول گیا دعا فرما دے رہا میں کلفیاں بیچ دی تھی علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمت اللہ علیہ اے ویسے سید صاحب پر اپنے نام نار سید لکھ دے نہیں صاحب اے انہوں نے فوت و انتوباد مفتی منیب الرمان صاحب نے کالم ویچ انخشاف کیتا ہے کہ وہ سید صاحب مفتی علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی والے کلفیاں بیچ دے صاحب فرما دے انہوں تو چھڑیاں تا میں دین پڑھن لگ پھر اللہ تعالی نے میں نوی اس دانتا فرمائی علیہ بھائی صاحب مسئلہ سن دے ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہوں دا کہ بندہ مال والا ہوئے تو نہیں پڑھ سکتا ہے بندہ شوق والا ہوئے تو پڑھ سکتا ہے مال والا نہیں پڑھ سکتا ہے شوق ہوئے تو شوق ہوئے بندے دے اندر جنون آوے دین پڑھن دا تو پھر بندہ دین دا طالب علم ہوئے تو اللہ برکتہ عطا فرمائے طالب علم انہوں تے سوٹ بھی انہیں نہیں خریدنے چاہیے ان چاہید ہے کہ انہیں دیا میں کتاب ہاں خریدنے اور انہیں کتاب ہاں بیٹھ کے مطالعہ بے چلیاوے اور دین دا شوق پیدا کریں لیکن ان ٹک ٹاک دا شوق نیٹ ورک دا شوق ہے نیٹ سبے کے شوق پورے کر دینے اور دین پڑھن دا میرے سجن میرے پیارے اللہ سب تو چنگا کھانا عالم دین لدے دا امام قاضی بجو سفرہ مند جنہیں کتاب لکھی ہے کتاب الخراج حارون رشید نے انہوں اپنی پوری بادشاہی دا چیف جسٹس بکر کی تا قاضی القضا پوری مملکت اسلامیہ دا سب تو بٹا جاج قاضی ابو یوسف او او سویلے جڑا فلودہ کھان دے سانے امام قاضی ابو یوسف او فلودہ بادشاہ روی نصیب نہیں سیدھا رب زلجلال نے عالم دین اتنی عہزتہ عطا فرمائی ہر زمانے ہر دور بیچ دین دیا مرکتاں ظاہر ہونی انہوں علماء ہوتے ہیں میرا ہر زین جی ڈینہ ہے پوری طرح کام نہیں کرتا مطلب ہر زین دے بیچ انہوں نے اتنی سبیڈ نہیں رہی جو میں لیپٹاپ پرانا ہو جائے نا تو وہ مرٹھوڑا جی ڈیم لیں لوڈ ہونواز تو ہون میرے دماغ دیوی سبیڈ میں لگتا ہے بگت دی بھئی کیونکہ میں ان چیزیں یاد نہیں ہوگی اس دیئے ایک وجہ دے لوڈ بھی یہ دیکھ کہ اے بائدہ استعمال بڑی کسرت ناڑ ہوتا ہے مونچوک تھی باری میں بیان کرتا میں تو مڑا جی یہ دے ایک سور توجہ ہے جی حضرت حدیث پاک سمات فرمائی ہاں یاد آگیا التوزیح والتلوی ادھر سے نظامیج بڑھائی جانا لی یہ کتاب عربی دمان دی توزیح تلوی اس دے اندر حدیث ابتداوی کیڑی کہ اللہ دیا ایک ہزار رحمتہ دنیا اُتھے روز نازل ہونی ہے ہر روز ایک ہزار اللہ دے رحمت ہر روز دنیا دے نازل ہونی ہے التوزیح والتلوی دنر حدیث ابتداوی اُتھے چون ایک رحمت پوری رحمتی مخلوق تے تقسیم ہونی ہے ساری مخلوق تے انسانہ تے جناتے جردریندیاں تے برندیاں تے جردریندیاں تے سب تے ایک رحمت تقسیم ہو جانا ہے بندیاں تے اُس سے بھی چوئی سا مل رہے اور نو سو نڈین میں رابطہ اللہ تعالی صرف علماء دین تے نازل کر دے ہر روز اے جے دین دے طالب علم دیاگ اللہ اے جے عالم دین دا رتبہ علماء دین نار بیناوی عبادت علماء دین دا چہرہ بیکھنا میں عبادت اینجی دے سیرت پاک بنی جائے نا تو انہوں دا بھی ہووے او ایمیں نہیں ہوندہ او دے چہرن ونلہ شان بخش دا کہ انہوں دے لو بیکھیں ہمیں سواب دین دے او دے کل بیٹھیں ہمیں سواب دین دے او دے انگلنا سونے ہمیں سواب دین دے او دے سو بتالے ہمیں جنت دین لی راندی اے محصدر محترم حاضرین اپنے بچے اندین تا طالب علم بنو اے طالب علم بچوں حضور دے دین نو پڑن واسطے جھٹ جاؤ اپنی سندگی لگا دے حضور دے دین واسطے کیوں؟ کیوں دے وجہ ہے بے کہ بندے نیٹ تے بے کے نا جنہ دین نو سو گیا بھی نہیں ہوتا او بھی بے کے باشن دے دے پھر اندین فلانا صاحبی ہیں پھر ساڑے بندے ہوتے گو گو جائے نیٹ تے بیٹھیں پھر اندین پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا غلامان او پڑھ کے نیٹ تے ہونا چاہیے ایسا پڑھو کہ تُس ہی نہیں پڑھ کے نیٹ تے بیٹھو تاکہ نیٹ تے بیٹھ کے رسول اللہ دے دین دا کام کر سکتا کیونکہ شیطان جس معاصر تو حملہ کرے گا وہ اس معاصر تے اتفاہ کرنا پڑھے گا اونس یہ نہیں کہہ سکتے اگلا ورجن او تیار کرو جڑاو دیکھے کھلو کہ نیٹ تے بڑھ گل کر بے دینی دے سہلاب واسطے ہر جگہ کھلو نہ پڑھے گا اور یہ کوئی گل نہیں کہ میرا وقت نہیں رہا وقت سارے ہاں کھلوں گا میں جس لئے پڑھن گیا میری شادی بھی ہو گئی ہے بچے بھی ہو گئی ہے شادی بھی ہو گئی ہے بچے بھی پیدا ہو گیا ہے شادی بھی ہو گئی ہے داڑی شریف بھی نہیں آئی ہے بلکہ با با وڈی ہو گئی ہے تو میں اوستو بعد پڑھن گیا تو موڑو بھی پاڑھی لیا ہے پاڑھی لیا ہے الحمدللہ دل سے نظامی تھی تکمیل کیتی ہے سرند فراغ حاصل کیتی ہے اُتھے پاک بنائی ہے تاہت بلکی کرنے لگیں اُتھے تاہلی کرنے ہمیں بڑا چھے روڑے بندہ ٹھان لوے نا بے میں آکام کرنا ہے امت مردہ مدد خدا صلاحیت مردہ بے چوبیت اللہ پاک وَالَّذِينَ جَاهَتُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اللہ تعالیٰ راستے کھول دائے لیڑا وَالَّهُ دی طرف ترپا میرے سجن میرے حدید میاں صاحب فرماندنے اتیراتی رحمت رب دی کرے پھولندی آوادہ پکشش منگنے والیاکار کھولا ہے دروازہ عشق اس کا رمیدہ ازلی کترہ دے میں دے وَسْنَائِي اِقْنَا لَبْدِيَا حَتْنَا آیا اِقْنَا دے وَجْرَائِي دعا کرو اللہ سنگین دا طالب علم اللہ سنگین دا طالب علم اللہ سنگین دا طالب علم اللہ سنگین دی حاضر بیباران سہتتا تنگ دستانی تنگ دستی دور فرما برکاتا مد گارج کاروبارج رزق اجمال جانج اد علم دے شوق سب طالب علم دے علمی داوگ عدور دے دین دا خادم بنا عدور دے دین دا طالب علم بنا سلاللہ